صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت ہے اور ہمارا جوہر حیاء ہے یہ چار چیزیں اگر اس امت سے ختم کر دی جاتی ہیں تو امت اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے تو لہٰذا جو دشمنوں کے حملے ہیں وہ ان چھے چیزوں پر ماضی میں بھی رہے دورے موجود میں بھی ہیں اور آنے والے عدوار میں بھی رہے ہیں ایک مبلک کو اچھی طرح سے ان کا شعور ہونا چاہیے ممبر و محراب کو اس سے آگا ہی ہونا چاہیے خان کا نشین کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کن ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے حملہ عادت ہوتا ہے اور ایک کام مسلمان کو بھی اس سے آگا ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس میزائل کون سے ہیں اس کے پاس تیر تفنگ اور تلواری کون تلواری کون سے ہیں جس طرح مالی اور پر حملہ پر ہوتا ہے تو ان چیز